میں خاص طور تے موجواناں گفتو کرنا لگا ہوں کہ تسی بڑے دائم آئیں اور بڑے جذباتی ہو جا 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 جناب اے نہیں مر رہا کہ او نہیں مر رہا میں نو دسو امام حسین کربلا چوکی لائے گیاں کٹایاں سر لائے گیاں نیزے ہوتے ہاں یہ اس رستے کے آئے ہوتے اس یقین نہ جاؤ کہ بابا جی پڑھے کرتے تھا نا کہ جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے ہاں اتنا کافی ہے کہ ساڑا سر کسے جلید یا کہ جھکیا یا نہیں بلکیا یا کر کے سامنے کھڑیا اور جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے اینا تھی شکست اتنی کافی ہے کہ ساڑھے بار ایک اینکے نہیں مندے اینا تھی ایک کو موقع ساڑھے بار سے ہے کہ اے کسے گھن لوگ دے نہیں آنے اے جیدر ہاں کھڑے ہوگا ہے وہ کھڑے ہوگے اور اے کھڑے واسطے کافی نہیں کہ جسے تسی علام کرتے ہوتے شہر چھٹ گرے دول گا دیں اور یہ یاد رکھنا تسی پریشان ہویا کرو میڈیا دے بلیک آؤٹناڑ امام حسین نے آلی جتنے اس دور دا میڈیا سے سارا بلیک آؤٹ کیتا ہے ایمیت ہے نہیں اس جگہ تے گھیر کے اس جگہ تے جناب معاصرہ کر کے سارے کربلا نے انشہی کیا گیا اس وقت میں میڈیا بلیک آؤٹ تھی ورنہ اگر اس وقت میں میڈیا کون سنکاس ہوگا سننا اس وقت میں میڈیا اور اس سے سارے اے حسین یہاں ہونے رہا لیکن گالے کے اس جگہ تے کھڑے ہوگے ہاتھ دا پرچپ بلان رہنا اور بابا جی پردے سن کے شمر کا خنجر گلوے خوش پر چلتا رہا بز میں ہاتھ روشن رہی اور ہاتھ کا دیا جلتا رہا کٹ گیا لیکن قیامت تاک ہاتھ دی بدل روشن ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ نے خون دی آپ یاری واسطے اندر رہے گا اور حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی بابا جی چھوائے کردے سن جدو زیادہ دی کیابنٹ بیٹی ہوئی نا زیادہ دی نے کیا کچھ میرے مزبی امور کے باقی وزیر بن جاؤ علامہ عبدالستار خان نیازی نے ایک تاریخی جمعہ بولیا سی آپ نے فرمایا کہ انہیں زیاد بننے سے پہلے جزید کی بیعت ضروری ہے یاد رہنا تُس ہی سمجھ دیو کہ طاقت تو بغیر اور محنت کیتے تو بغیر اسی کسی عوضے تے بیٹھے ہو یہ سرکاری یہ ممکن نہیں ایک تائم کسی جزید کی بیعت کر کے اگر تُس ہی چاندل صحیح طریقہ نال تا پھر اوہی طریقہ نال بابا جی داستے گئے بھئی صبح شام محنت کرو اور اپنے جگین اور پختگی نال محنت کرو کہ حضورتہ تین تاقت ہوتے آئے گا اے جو آپس سے لڑتے پھرتے میں وقت مختار سخفی صاحب پر رہنگے انشاءاللہ اے سارے ایک جو جنہوں اللہ تعالیٰ اور نڈال رہا کے ضلیل کرے گا ملو اللہ تعالیٰ دب اللہ تعالیٰ سبادوں میں بات اللہ تعالیٰ قرآن کہا کہ سباغ بازے دریئے دفن کرنگے اور دفع کرنگے اے آپس سے لڑتے رہنگے انشاءاللہ حضورتہ تین تک ہوتے آئے گا اور اس ممبر دیوتے ہر مسجد پہ ممبر دیوتو اسی کھڑے ہوئے نہ کھڑے ہوئے کوئی اور کھڑا ہوئے حق ہمیشہ بلان دھوندہ رہے گا اور حق نمو اقتدار دی ضرورت نہیں حق بے اختلاف در بھی محتاج نہیں حق جس صورت کی ہوئے وہ حق کی لیندہ اس نے ہمیشہ حق دینا اور آخری بات آپ نے کسی ایسی بات سے کسی ایسے شوشے سے پریشان نہیں ہونا کہ ان کو ووٹ نہیں ملتے ووٹ ہمیں ملتے ہیں ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں یہ کہاں تک بیمان ہیں کہاں تک یہ دو نمبر ہیں جس دن ووٹ لینے کی بات آگئی پھر آپ کو بتائیں کہ کیسے گرے بان سے پگڑ کر یہ آپ کا نمبر ہے یہ آپ کا نمبر ہے اور نوجوانوں اپنے عظم کو مزید بلند کرو ہاں اور یہ پلپلی اور ٹھنڈی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین تک پر نہیں آئے گا دین تک پر اسی روئے سے آئے گا جو روئیہ امیر المجاہدین کا تھا جو بات امیر المجاہدین کی تھی ہاں اور جناب جو جذبہ امیر المجاہدین کا تھا اسی جذبے سے دین تک پر آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا ہاں اور رہی بات جو اس کے اسلوب اور جناب چیدے ہیں ان کو اہمچے طریقے سے استعمال کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں لیکن کسی جذیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے یہ بات اٹل ہے قیامت اکل اٹل ہے اور انشاءاللہ حضور کے دین کو تک پر لاکر چھوڑیں گے اور حسین کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے لائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے محبت ادا فرمائے اور کربلائی کردار حقیقی معنوں میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور سن کر بھولانے کی توفیق نہ دے بلکہ سن کر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے باخر داوانا الحمدللہ رب العالمين